منترالے کے بٹوارے پر جہاں منتری سرکار اور پردھان منتری موڈی کی تعریف کر رہے ہیں وہیں وپخشی دل سوال اٹھا رہے ہیں کیا سوال اٹھائے جا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں ایس جائے شنکر کیا کہہ رہے ہیں اور اوپوزیشن کے نیتاؤں کی بھی بات آپ کو سنانے کی کریں گے کوشش مجھے پورا بشواس ہے کہ ان کے نیتاؤں میں موڈی 3500 کی ویدیش نیتی جو ہے بہت سفر پردھان منتری کا ہے کہ کس کو کیا ویدھاگ دیتے ہیں کام کسی بھی بھاگ بھی ہونا چاہیے لیکن جو بیہار کے وجہ سے آپ پردھان منتری بنے اور منترالے جب بیہار کے لوگوں کو دیا گیا تو کہیں نہ کہیں سے جنجنہ جو ہے تھمایا گیا جو پچھلے دس سالوں میں ترانسفورمیٹیو ویژن رہا ہے اسی ویژن کو آگے ایمپلیمنٹ کرنے کی جمعیداری دیئے فردھان منتری جی نے میں ان کا بھا رہی ہوں موڈی جی میں بلکل جیمبو کیمنٹ بلایا ہے اور یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ وہ سب کو سنتوشٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو ان کے سعیوگی ہیں یا جو ان کے گڑوندر کے لوگ ہیں وہ ان کو سنتوشٹ کرنا بہت ضروری ہے سرکار نئی نئی ہے نیران ترتا ہے دس سال میں بھی بہتر کام کیا ہے اور اپنے سنکلپ پتر میں ہم نے کسان کلیان ہو یا ارون ڈیبلپمنٹ ہو یا روریل ڈیبلپمنٹ ہو گرامین دکاس ہو اس کے بارے میں اپنا روڈ میپ بنا کے دیا ہے ہم انہی کاموں کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جوڑے ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں شیوم تھیاگی پروکتہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے پروکتہ دیپک جھا تھوڑی دیر میں آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے چترنجن گگن جی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آر جیڈی کے پروکتہ ہیں جی ایم شاہین جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیڈیو کے نیتا اور سٹوڈیو میں ورش پترکار افدیش کمار جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن شیوم سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ اس بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پردھان منتری بھلے ہی ناریندر موڈی بنے ہو لیکن ہے یہ گڑ بندھن سرکار لیکن منتری مندل کی جب تصویر سامنے آئی تو اس میں دب دبا برقرات نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو چنتا نہیں ہے کیا کہ آپ کے جو سیوگی دل ہیں وہ اس بات کو لے کر ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام بڑے منترالیں جو ہیں وہ بی جے پی نے اپنے پاس رکھیں نہیں میں تو صرف ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لگاتار چار تاریخ سے اور ابھی تک کا پروپگانڈا لوگوں نے چلایا کوئی تو کچھ تو کہتے تھے کہ پردھان منتری کی پوسٹ کامپرمائز ہو جائے گی کچھ کہتے تھے گرہ منتری کچھ کہتے تھے سی سی ایس میں بدلاؤ دیکھ لو بھئی یہ پریشور پولیٹیکس پیدا ہو جائے گی وہ پریشور پولیٹیکس پیدا ہو جائے گی کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے لیکن میں ایک چیز اس کا سوال تھوڑا سا جڑا دوسرا ہے آدھرنی ہے پردھان منتری جی نے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج آپ اس دیش کے سامنے کیابینٹ بہتر منتریوں کے ساتھ تیار ہے سب نے اپنا کاریابہار سمبھال لیا یہ 99 کو 272 سے زیادہ سمجھنے والے اپنا لیڈر آف اوپوزیشن اس سال میں دے دیں گے یا آگلے سال دیں گے میں مانتا ہوں کہ دیش میں لوگتنتر میں سرکار بنانے کے ساتھ ساری چیزیں کر کے یہاں منتریوں تک نے اپنا پدبار گرینڈ کر لیا اور اپنے ایلوپی نہیں بنانے راہول جی کو بنانا ہے جس کو بنانا ہے بنائیے لیکن دیش کو دیجئے آپ کم سے کم جتنی سیٹیں ملی ہیں اس کا تو سمبان کرتے ہوئے اب اس دیش کو ایک لیڈر آف اوپوزیشن تو ملنا ہی چاہیے اتنا سمیں بیٹھتا جا رہا ہے اور ویسے اتنی تلکی دکھائی جا رہی تھی ایک چیز صاف ہے جو گڑبندن تھا وہ پریپول الائنس تھا جو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو مانڈٹ تھا وہ آدھر نیا پردھان منتری جی کے نام پر تھا ساری چیزوں کو ڈسکشن کرنے کے بعد ہی الائنس میں کوئی پارٹی جاتی ہے اور جس طرح کے ستیتیاں بنی سب نے سممانت طریقے سے چیزیں کی ہم تو اپنے الائنس کا سممان کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تمام پچھوس دیکھی ہوگی وہ سوہرنگ ان سے پہلے آپ نے نٹیز جی کا رویہ دیکھا ہوگا سممان کرنا ایک دوسرے کے پرتی چاہے وہ چراغ جی کا وشہ رہا ہو چاہے تمام جتنے بھی لوگ رہے ہیں ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی لیکن کچھ دنوں کو نظر آ رہی ہے وہ اجید پوار نے دیکھئے پریس کانفرنس کر دی ان کو بھی کیبنیٹ منتری پت چاہیے تھا آپ کے رخ سے ایکنات چندے بھی تھوڑے ناراض نظر آ رہے ہیں ان کو بھی کیبنیٹ منتری بننا تھا ایک چاہیے تھا تو دکت تو ہے تھوڑی میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک پریوار میں اگر پانچھے لوگ ہیں تو پتہ پتر کی بات آپس میں سو پرتشت مچ نہیں ہوتی دھرم پتنی اور پتی کی بات سو پرتشت مچ نہیں ہوتی آپس میں بچوں کی بات مچ نہیں ہوتی ہمارا ایک پریوار ہے بڑا پریوار ہے جس میں ظاہر ہے ایک یا دو پرتشت یا ایک یا دو وقتی ہمیشہ کئی نہ کئی ایسے رہیں گے جہاں پر ان کو شاید لگتا ہوگا کہ جتنا وہ deserve کرتے ہیں اتنا نہیں ملے یا وائی سے ورسا اس سٹھتی میں بھی NDA میں بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ لوگ ہیں جہاں آپس میں سامنجسے تیک کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت اگر آسنطوش ہے بھی تو بہت مائنے نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ چیزیں سلجھا لی جائیں گی پریوار ایسا ہے آپ کا یہ کہنا دیکھیں نہیں نہیں ایسا نہیں آپ نے ابھی کہا کہ بڑا پریوار مائنے رکھتا ہے نہیں نہیں مائنے بہت رکھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے